اسلام علیکم دوستو انوکھی کانیا سیوین ایٹ سکس کے تمام سننے والوں کو میں دل سے خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کو دوستو ایک بہت پیاری سٹوری سنانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے لکڑی کا گھر جب میں دفتر سے گھر لوٹا تو میری پاس سالہ بیٹی شیری لکڑی کی گھٹکوں سے گھر بنانے میں مگن تھی یہ گھر لیڈی میٹ تھا جیسے مختلف سائز اور مختلف ڈیزائنگ میں گھٹکوں کی صورت میں کٹا گیا تھا شاید یہ لکڑی کے گھر ایک کھلونا نواتر جیسے بے شکل پورتوں کی صورت میں کر کے دوبارہ چوڑنے سے بچوں کی ذہنی اضمائش کی جاتی تھی شیری کے ساتھ اس کا بڑا بھائی بھی شیراز بھی اس گھر کو بنانے میں محور فکر تھا یہ گھر کسی طرح اپنی اصل شکل میں بنے گا جو کہ اب ستاروں کی طرح بکھرا پڑا ہوا تھا ان کی توجہ کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے مجھے سرسری طور پر دیکھا اور پھر اپنے کام میں مگان ہو گئے میں نے بھی انہیں ذہنی اضمائش میں مقتلع رکھا اور ان کو ذہن لڑانے کا مزید موقع فرام کیا میں کھانا اور دیکھر ضرورات زندگی سے فارق ہوا تو شیری اور شیرازی ابھی تک لکڑی کے گھر کو اپنی اصل شکل دینے میں مصروف تھے مگر اس دوران ان کے دو دوست بھی ان کے ساتھ کھیل میں شریک ہو چکے تھے جن کی مدد سے وہ اس گھر کی بنیاد ٹھیک طور پر رکھنے کی کوشش کر رہے تھے کھیل دلچسپ ہو گیا کیونکہ اب ان کی کھیل میں ایک بڑی بہن اور ایک بڑا بھائی جو کالیس سے واپس آئے تھے شریک ہو چکے تھے ان کی امی مجھے کھانا کھلا کر فارق ہوئی تو وہ بھی بچوں کے ساتھ جا بیٹھیں پھر دیر کے بعد میں نے دلچسپی کا اظہار کیا تو میرے لیے بھی جگہ بنائی گئی اب ہم سب ملکہ ذہن لڑا رہے تھے بلکہ عقل اور سمجھداری سے اس کام کو سر انجام دینے میں مگن تھے سب سے پہلے لکڑی کی ٹکڑوں کو بہت سے دیکھا کہ ان کی شکل و صورت کس طرح سے ہے اور ان کو کس طریقے سے ڈیزائنگ کیا گیا ہے پھر رفتہ رفتہ سب کے مشفرے اور رائے کو سامنے رکھ کر لکڑی کے گھر کی بنیاد سیدھی کی بہت مشکل سے یہ کام سر انجام دیا گیا جب بنیاد سیدھی ہو گئی تو پھر ہم سب نے مل کر ایک ایک ٹکڑا بہت سوچ سمجھ کر اس کی اصل جگہ اور مقام پر رکھا یوں ہر ٹکڑا اپنی ٹھیک جگہ پر رکھا جاتا رہا اور مکان تعمیر ہوتا گیا ابھی کچھ ٹکڑی کی ٹکڑے باقی تھی کہ بچوں نے شور مچانا شروع کر دیا انہیں سمجھایا دیکھو جب تک کام سو فیصد مکمل نہیں ہو جاتا اسے جیت سے تعبیر نہیں کرتے کیونکہ خوشگوانی میں ہی کچھ کشتیاں سہل پر آ کر ڈوب جاتی ہیں میری یہ بات سن کر بچے خاموش ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے کافی سوچ بچار کے بعد ہم نے لکڑی کی گھر پر آخری ٹکڑا رکھا تو گھر مکمل ہو گیا وہ ناشف خوبصورتی کا نمونہ نظر آنے لگا بلکہ کوئی اصلی مکان یا محل لگنے لگا تھا بچوں کے پھول جیسے چہروں پر مسکرات اوپر آئی تو بڑوں کے ہوتوں پر بھی مسکان سجی ہوئی تھی یہ موقع نصیت کے لیے بہت اچھا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ انسان کھیل کھیل میں بہتر سیکھ جاتا ہے اور آج کی نفسیات کا اصول بھی یہی ہے کہ لہٰذا میں نے سمجھانا شروع کر دیا پیارے بچوں آپ نے دیکھا کہ ایک یا دو تین افراد سے مل کر لکڑی کا مکان کسی طور پر مکمل نہیں ہو پا رہا لہذا جب ہم سب یعنی گھر کے تمام افراد نے مل کر سمجھ داری اور سوچ بجاری سے کام لے کر باہم مشورے سے اس کو بنانے کی کوشش کی تو ہم اس میں کامیاب ہو گئے ارے بچوں اسی طرح ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کے ساتھ دے کر ایک دوسرے کے مدد اور آپس میں باہم تعاون مشافرت اور اپنی تمام تر ذہنی اور روحانی اور جسمانی توانائی استعمال کر کر اپنے وطن کی تعمیر کرنی ہے دوستوں یہ تھی لکڑے کی گھر کی کہانی اگر آپ کو یہ کہانی اچھے لگے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل انو کی کہانیا سیونٹ سکس کو سبسکرائب کیجئے بہت بہت شکریہ دو دوستوں بہت شکریہ